اسلام علیکم اور مرحبا بھی جانبا میں یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے سپرنگ رول کی ریسیپی یہ بہت زبردست بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے اس میں ایک پاو چکن لیا ہے اس کو میں نے جو ہے وہ نمک حلدی اور کالی مشٹر ڈال کے بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے دو بڑی گاجروں کو گریٹ کر کے رکھ لیا ہے دو بگ جو میں نے ہے وہ کیپسکم جو ہے انہیں چاپ کر کے رکھ لیا ہے چیلی سوٹ سویا سوٹ 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 وینیگر سرکا اور اس کے علاوہ میں نے آدھی جو ہے وہ اس کے اندر بندگو بھی ہے اسے کٹ کے اسی یوز کیا تھا ون ٹیبل سپون کالی مرچ نمک جو ہے وہ حسبے ضرورت ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں میں نے چیلی فلیکس یعنی کٹی لال مرچ اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں چاٹ مسالہ اب ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پکا کر تیار کر لیں یہ پین میں میں نے جو ہے وہ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ میں نے بندگو بھی شامل کیا اور اس کو ہلکا نرم ہونے تک جو ہے وہ ہم اسے سوٹے کریں گے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ شملہ مرچ ایڈ کریں گے اور انہیں بھی ہلکا سا جو ہے وہ سوٹے کر لیں گے اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ گاجر ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کو چیزے مکس کر دیں گے جب ہلکے سے ہم نے بھائی سے مکس کر گیا ہم نے سوٹے کر لیا ہے بہت جی لے بس کہ اندر جو ہے وہ شریڈڈ ایڈ چکن شامل کریں گے چیزے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ شرد کریں گے جیزے مکس کرنے کے بعد ہم اندر جدی تمام اس کی اندر جو ہے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہی اور ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سب میں اچھے سے لگ رہے ہیں اس کے در 2 دیبل سپونڈ جیلی سو سے اٹھ گئے 2 دیبل سپونڈ سویا سوس 2 دیبل سپونڈ پیری کشم سپائیس کی مقدار آپ اپنے مطابق کام اور زیادہ کر سکتے ہیں پانچ مینر تک اب ہم اسے اچھے سے پکائیں گے یہ ہمارا جو فلنگ ہے ہماری سپرنگ رولز کی وہ ریڈی ہے اسے آپ ایسے بھی فل کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا بھی یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ مائنیز ایڈ کر کے یہ دیکھیں ہم نے مائنیز لیا اور بیٹر کے اندر مائنیز مکس کر کے اس طرح سے بھی جو ہے وہ آپ اس کی بھی فلنگ جو ہے وہ رولز میں کر سکتے ہیں اسے بہت زبردست اور کریمی ٹیکچر آتا ہے اسے بھی آپ جو ہے فلنگ میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ریڈی ہے اب آپ اسے بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں سپرنگ رولز میں اب ہم جو ہے وہ اسے اس کے اندر جو ہے وہ فلنگ کریں گے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ رول شیٹ ہے یہ آپ مانڈا پٹی بھی اسے کہتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ بیٹر اپنا مٹیریل رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ایک لے ہی تیار کر لینی ہے میدہ اور پانی کے ساتھ اور اس کو سائٹ پہ اس طرح سے لگا دینا اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کی کورنر سے اٹھا کر اور اسے ایسے یہاں پر بند کر دینا ہے دوسری طرف سے اٹھا کر اسے اوپر کی طرف لے آنا ہے اور اسے اچھے سے جو ہے وہ ہاتھوں کے مدد سے بند کر دینا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری طرف سے بلکل جیسے ہم جو لیٹر باکس بناتے ہیں اس طرح کر کے اس طرح سے پھر اسے جو ہے وہ بند کر دینا ہے لگا کر یہ دیکھیں اور یہ ہمارے جو رول ہے وہ رڈی ہے اسی طرح سے ہم جو ہے اپنے پاکی رولز بھی جو ہے وہ رڈی کر لیں یہ ہمارے تمام رولز جو ہیں وہ رڈی ہیں کچھ میں نے مائنیز والے فیل کی ہیں اور کچھ جو ہے وہ سادہ والے اب ہم انہیں جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اویل جو ہے وہ میں نے پہلے سے کرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں جو ہے اپنے ہی رولز جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک اور یہ لیجئے ہمارے زبردستے جو رول ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں انہیں اب ہم جو ہے وہ نکال لیں گے اور سرپ کریں یہ ہماری زبردستے سپرنگ رولز جو ہیں وہ ریڈی ہیں وہ زبردست بنتے ہیں یہ میں آپ کو ایک توڑ کے بھی لگا دیکھیں یہ لیکھیں بہت یمی اور اچھے بنتے ہیں یہ آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں جو کمنٹ بکس میں بتائیے گا آپ کو ریسی بھی کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ